اسلام علیکم دوستو پاکستان کے اندر پی پال آ گیا مطلب پی پال کی سرویسز آ گئیں یہ میں نہیں کہہ رہا پاکستان کے ایک سرکاری وزیر کی طرف سے سرکاری بیان ایک جاری ہوا ہے عمر صحیف صاحب کی طرف سے پہلے یہ سن لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو لوگوں کو تمام ڈیٹیلز بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک اکاؤنڈ بنانا ہے اور پیسے ریسیف کرنے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو پہلے ذرا یہ سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد ذراگلی کار بھی بات کرتے ہیں فری لانسرز کا ایک دہرینہ مطالبہ تھا کہ پاکستان میں پی پیل کو لائے جائے سٹائب کو لائے جائے وائز کو لائے جائے تاکہ وہ اپنی پیمنٹس آسانی سے پاکستان میں وصول کر سکیں تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پاکستانی فری لانسرز پی پیل کے ذریعے پیسے وصول کر سکیں گے اور ہم نے یہ پروگرام تشکیل اس طرح سے دیا ہے کہ اب آپ کو پاکستان میں بیٹے ہوئے پی پیل کا اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو ن نظام وضع کیا گیا اس کے ذریعے باہر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص آپ کو اپنی پی پیل والٹ سے پیسے دے سکے گا جو آپ کو پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں اسی وقت موصول ہو جائیں گے کمیونکیشن کی دنیا میں ایک نئی جدت آئی ہے جس کو لو آر بیٹ سیٹلائٹ کمیونکیشن ٹکنالوجی کہتے ہیں جس کی مدد سے اب سٹارلنگ جیسی سرویسز سارفین کو انٹرنیٹ اور کنیکٹیورٹی آسانی سے کہیں بھی پروائیڈ کر سکتی ہیں جی تو بیان تو آپ لوگوں نے سارا سن لیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی جان جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر پی پال اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہوا تو سب سے پہلے ایمپورٹن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی جان پی پال کے تھو پاکستان کے اندر پیمنٹ ریسیو کی کیسے جا سکتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جان پی پال جو ہے وہ ہر ملک کے لیے اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہر ملک کے لیے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پی پال سے یو ایس اے کا جو بندہ رہنے والا ہے یو ایس اے امریکہ کے اندر اگر کوئی بندہ رہنے والا ہے اس کے پاس پی پال کا اکاؤنٹ ہے اس نے آپ کو پاکستان کے اندر پیسے بھیجنے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پی پال کے اندر ایک اے پی آئی یوز کرتے ہیں زوم کی یہ زوم بھی ایک پیمنٹ میتھڈ ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے پی پال زوم کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے بینک اکاؤنڈ میں پیسے بھیجتا ہے اور ڈائریکٹ ریسیو ہو جاتے ہیں پہلا طریقہ اور یہ مجھے بھی کافی زیادہ جب یو ایس اے سے پیمنٹس وغیرہ آتی ہیں تو اسی طریقے سے ہی آتی ہیں کلیر ہوگی بات اور یہ صرف یو ایس اے کے لیے یو ایس اے سے باہر کینیڈا جرمنی فرانس ادھر ادھر سے اگر کوئی پیمنٹ بھیجتا ہے تو وہ پیمنٹ نہیں بھیج سکتا پی پال کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اوکے کلیر ہوگی بات اب دوسری بات پہ آ جائیں دوسری بات کیا ہے کہ بھائی ایک پیمنٹ سسٹم ہے جس اس کا نام ہے پائنئر پائنئر نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پی پال کے ساتھ کولیبوریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب پائنئر پی پال کے ساتھ کولیب کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سیم جیسے زوم کو یوز کرتے ہوئے امریکہ والے پی پال کے پیسے پاکستان کے بینک اکاؤڈ میں بھیج دیتے تھے سیم امریکہ والے پی پال کو یوز کرتے ہوئے جب پیسے بھیجیں گے تو پاکستان کے اندر وہ پائنئر میں رسیب ہو جائیں گے یہ فسیلیٹی صرف امریکہ یو ایسے والوں کو ہے کہ یو ایسے کا جو پی پال ہے اس کے اندر یہ آپشن آ جائے گی کہ آپ نے پیسے بھیجنے ہیں پائنئر کے اندر جو یو ایسے سے باہر ہیں کینیڈا جرمنی یوکی وغیرہ ان کے پی پال کے اندر یہ آپشن نہیں آئے گی کہ آپ اپنے پی پال کو یوز کرتے ہوئے پائنئر کے اندر پیسے بھیجیں تو بھائی یہ جو پھر بیان آیا ہے نا اس کا ذرا میں پوسٹ مارٹم کر لیتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھا لیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پیسے منگوانے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جنابے والا ہمارے سامنے پائنئر کا ڈیش بورڈ ٹھیک ہے پائنئر ایک ایسا پیمنٹ میتھڈ ہے جو پاکستان کے اندر کام کرتا ہے اور آپ کو جیز کیش میں وٹرا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اب اس کے اندر آپ لوگ ڈیفرنٹ ملکوں کے اندر اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں لائک میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ یہ میرے بینک اکاؤنٹ ہیں جو دوسرے ملکوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ریسیونگ اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو بینک اکاؤنٹ ہے ایک یوکے ایک یو ایسے یوکے سے مجھے کسی نے پیسے بھیجنے ہوں تو میں یہاں سے اپنے ویو ڈیٹیلز کے اوپر جا کے یہ میرا بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز آگئی ہیں یہ میں ساری ڈیٹیلز اس کو بھیجوں گا تو یوکے والے مجھے جب پیسے بھیجیں گے تو اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے سیم ایسے والے اگر مجھے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو یو ایسے کے اندر بھی میرا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو پائنئر نے مجھے خود بنا کے دیا ہے ویو ڈیٹیلز کے پر کلک کروں گا تو یہ میری ساری ڈیٹیلز آ جائے گی یہ والی ڈیٹیلز میں پیسے بھیجنے والے کو بھیجوں گا وہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر کے مجھے بھیج دے گا اب فار ایکزیمپل کہ ان دو ملکوں سے ہٹ کے کوئی اور ملک کا میں بینک اکاؤنٹ چاہتا ہوں تو ریکویسٹ اکاؤنٹ پر کلک کروں گا نیکسٹ پر کلک کروں گا تو یہ وہ ملک ہیں چھے ملک ہیں جس میں یورو ہے جی وائی پی جپان کینیڈا آسٹریلیا سنگاپور اور یو اے ای ان کے بھی میں بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے رہنے والے اگر مجھے کہیں کہ ہم نے تمہیں پیمنٹ بھیجنی ہے تو میں ان کو یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہوں گا تو وہ ڈریکٹ اس کے اندر بھیجیں گے اور مجھے یہاں پہ پائنیئر میں ریسیو ہو جائیں گے یہاں پہ یہ چیز سمجھ آگئی کہ ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز باہر کے ملک کی یہاں پہ مل جاتی ہیں اب جو امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس صرف پی پال ہے تو ہم یہاں پہ اپنا جو امریکہ والا بینک اکاؤنٹ ہے یہ والا اس کی ویو ڈیٹیلز کے اوپر جا کے جب ڈیٹیلز سامنے لائیں گے اور وہ ڈیٹیلز ہم امریکہ والے بندے کو بھیجیں گے تو اس کے پاس جو پی پال ہے اس کے پاس یہ آپشن آئے گی کہ آپ جس کو پیسے بھیج رہے ہیں اس کا بینک اکاؤنٹ کون سا ہے تو وہ سیلیکٹ کرے گا پائنیئر پائنیئر جب سیلیکٹ کرے گا تو اس کے اندر وہ ہماری یہ والی ساری ڈیٹیلز دے سکتا ہے سمجھائی صرف امریکہ والا بندہ یہ اپ ڈیٹ نکالی کس نے ہے پائنیئر نے پہلے پیمنٹ کیسے آتی تھی زوم کے تھو بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس چیز کا جو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر پی پال کی سرویسز لے کے آگے ہیں آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے مطلب کہ آپ نے کونسا ایسا تیر مار لیا ہے کہ بھائی پی پال سے پاکستان کے بینک اکاونٹ میں پیمنٹ منگ بھائیں آپ یہ سرویسز سطح اللہ کرویں کہ بھائی جن پہ پال پوری دنیا کے اندر ان سے ذرا یہ بات کریں کہ پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے ہمارے پاکستانی بینک اکاونٹ کا صرف آئی بی این نمبر دے یوزر اور پہ پال سےڈاریکٹ ہمارے پاکستان کے بینک اکاونٹ میں پیمنٹ آئے یا آپ اللہ کروائیں یا چلے پوری دنیا کو چھوڑیں صرف یو ایس اے سے علاؤ کروائیں نا آپ کی طبیعت صاف ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کوئی جیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ قاسم کے اببہ نگاتنا کہ زیادہ تر یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ بات سچ ہے یقین کریں جن کو علف بے نہیں آتی جنہوں نے اپنی زندگی میں آج تک ونڈو انسٹال نہیں کی ان کو یہ آئی ٹی کا منسٹر لگا دیتے ہیں تو ان لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہیں بھائی یہ پائنیئر کا سسٹم ہے بھائی جان پائنیئر نے یہ اپڈیٹ دی ہے کہ آپ امریکہ سے کسی نے پیسے بھیجنے ہو تو وہ پی پال کے تھو اور ڈائریکٹ آپ کے پائنیئر کے اندر بھیج سکتا ہے آپ نے کیا کیا ہے تو بھائی پائنیئر کے اوپر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ بنا لیں اس کا جو افیشل لنک ہے جس لنک کے تھو اکاؤنٹ بنتا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ایک ویڈیو بھی ٹیٹوریل ٹائپ میری ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اس کو دیکھ کے اکاؤنٹ بنا لیں پائنیئر کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے پاس لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پی پال سے پیمنٹ لینی ہے آپ لوگوں نے پی پال کی تو صرف امریکہ سے اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہے وہ آپ کو پیمنٹ بھیج سکتا ہے پی پال ٹو پائنیئر اور کوئی بندہ نہیں بھیج سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ان کے اتنے بڑے بڑے جو کریڈٹس لے رہے ہیں ان پہ نہ جائیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا یہ تو اتنے جاہل ہیں اللہ ماف کرے پاکستان پہ اللہ رحم کرے کہ پاکستان کے اندر ایک مہینے میں دو بار یوٹیوب ڈاؤن ہو چکی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اور ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو ریڈ فلیگ ایشو ہو چکا ہے اب ان جاہلوں کو ریڈ فلیگ کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ریڈ فلیگ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ان کو ان کا سینس ہی نہیں ہے جب بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہ ایک بار میٹا کے آفس میں گیا تھا میٹا مطلب فیس بک کے آفس میں گیا تھا وہاں پہ کیا بات ہوئی تھی کہ اگر پاکستان گریلسٹ سے باہر نکل جاتا ہے تو ہم اپنی منٹیزیشن سرویسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر الاؤ کر سکتے ہیں کب کا پاکستان گریلسٹ سے نکلا ہوا ہے کیے ہیں اور اگلوں نے موہ بھی نہیں لگایا اوہ یار ان جائے انہوں نے موہ نہیں لگایا تو تم جائے لو تم جا کے بات کر لو لیکن ہم کیوں جا کے بات کرے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جن اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ سارے ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بس اللہ توقع پہ ملک چل رہا ہے تو آپ نے اللہ توقع کرنے ہیں اور یہ پائنئر کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ اپ ڈیٹ دے دیا تو صرف ہم امریکہ سے لے کے آ سکتے ہیں پیپال کے پیسے یقین کریں کہ پچھلے دنوں انڈیا کے اندر دو تین دن پہلے بائنانس کوکوائن وغیرہ ہارٹ پٹ بٹ گٹ ساری ایکسچینجز جن کے اوپر کرپٹو کی ٹریڈنگ کی جاتی تھی پورے انڈیا کے اندر وہ ساری اپلیکیشنیں انہوں نے بین کر دی اور انڈیا کی جو اپنی ایکسچینج تھی ایک روپیہ بھی اس کے اکاؤنٹ کے اندر آتا ہے کوئی بندہ ڈالتا ہے جیسے ہم بائنانس میں ڈالتے ہیں تو ان کی وزیر ایکس اپلیکیشن ہے ایک بندہ بھی روپیہ اس کے اندر ڈالتا ہے تو سٹریڈ بینک کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ڈال رہے تو بھائی جیسے ہی کوئی ٹریڈر اس کے اوپر پروفٹ بناتا ہے چپ کر کے سٹریڈ بینک جو ہے وہ تیس پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ اس میں سے کارٹ لیتے ہیں بھائی ٹریڈر بھی خوشحال آپ کا سٹریڈ بینک بھی خوشحال آپ کا ملک بھی خوشحال ادھر آپ کا مفتا اسماعیل صاحب اللہ ماف کرے اللہ ان کو میں تو کہتا ہوں کہ غریقے مرحمت کرے وہ انٹرنیشنل کانفرنس پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کے وزیر خزانہ جیسا بندہ وہ انٹرنیشنل کانفرنس پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تو یہ بار ٹھیک ہے یقین کریں کہ یہ ایسے ایسے لوگ اندھے کو چاند دیکھنے والے مہکمے کا سر بنا بنا دیتے ہیں جو بندہ سائیکل سے گر پڑتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کا وزیر بنا دیتے ہیں جو جہاز کی آواز سن کے چرپائی کے نیچے گس جاتا ہے اس کو ہوای وزیر بنا دیتے ہیں یہ اس ملک میں یہی سب کو چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی جھوٹے کریڈٹس پر نہ جائیں اللہ سے دعا کریں کہ بس اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحم ہی کرے اور بس وہ ہی چلا رہے ہیں اور اللہ نہیں چلانا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو طریقہ تھا وہ منہ آپ لوگوں سمجھا دیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان بائندہ وار